موسیقی 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 کہ ہر گھر کے بیت الخلا میں یہ ہوتا ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے یقین جانی ہے یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ بات دیکھی ہے بہن بھی بیٹھی میں ہیں کہ خواتین اگر جب واش روم یا حاجت ہوتی ہے تو عام طور پر رپٹر ہوتا رکھے سے لے آتی ہیں اور مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ سر کو میں نے کہا کہ جو حملہ کرتے ہیں وہ دماغ پر دل پر کرتے ہیں تو وہ سر کی ذریعہ کرتے ہیں مفید صاحب آج کل تو گھروں میں واش روم بھی ہوئی ہوتا اور نہاتے بھی ہوئی ہیں تو اس لئے حکم یہی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں اور جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھ کے مرادی فرماتے ہیں کہ جب تم داخل ہو تو بسم اللہ پڑھا کرو اور یہ دعا ہے تاکہ تم حفاظت میں آ جاؤ اور یقین جانے ہیں یہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی تعداد میں جتنے انسان نہیں ہوتا ہر گھر کے بیت الخلاص تو پھر یہ باہر کیوں نہیں آتے بیت الخلاص یہ ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پر بھی آگتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہا تھے کہ کچھ جنات جو شریر ہیں ان کی غزائیں جو ہوتی ہیں وہ غلازت ہی ہوتی ہیں اور انہیں پسند ہی ایسی جگہ ہوتی ہے جو گندگی کا ڈھیر ہو جیسے آپ بھی آپ نے فرمایا تو بات جیسے یہ حدیث میں آدھا فرمایا ہے کہ جنات ہو بھی اس لیے جو ہڈی ہوتا ہے ہم تو جیسے ہڈی کھاتا ہے حدیث پاک مردہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی غزہ بنتی ہے اللہ اس میں وہ گوش بھر دیتا ہے اس لیے یہ ہڈی کھاتے ہیں تو جو شایطین کی انات ہوتے ہیں ان کو نعوذہ بلالہ غلازت بڑی پسند ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ایسی جگہ غلیز جگہ رہنا پسند فرماتے ہیں اس طرح کر لیا جائے محفظ صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پہلے جو بیت الخلا بنایا جاتے تھے وہ مین گیٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے گھر سے باہر ہوتے تھے دور ہوتے تھے یعنی کہ کمروں میں نہیں ہوتے تھے اب چونکہ جگہ کی تنگی کہلیں یا کافی تعداد میں لوگ رہنے بسنے لگے ہیں تو ایک ہی بیلڈنگ کے تر کئی کئی فلیڈ بن جاتے ہیں تو اٹیج بات سسٹم ہو گیا اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوئیں اکثر لوگ نفسیاتی بھی ہو گئے اس کی وجہ سے اچھا مجھے ایک چیز اور یہ جاننی ہے کہ ہمارے ہاں کالا جادو اور اس طرح کی جو سفلی اور یہ اس طرح کی عمل ہوتے ہیں اور کرنے والا کوئی ایک انسان ہوتا ہے لیکن اس کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں جنات ہیں موکل کا الفاظ بھی یوز ہوتا ہے تو کیا ایک انسان اپنے قبضے میں انہیں لے سکتا ہے دیکھیں شریعہ ربھائی معاملہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا کہ میرے قبضے میں یہی چیزیں ہیں وہ انتہائی جھوٹا ہے لیکن وہ تو ایک الگ ٹاپک اس پر بھی آنگا لیکن ویسے میں جانا چاہا رہا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی عامل ہے ایک تو ہے قرآنی عمل نورانی عمل روحانیت والا عمل اور اس کے ذریعے اگر وہ مانوس ہو گیا اس کا موکل یا اس کے جنات مانوس ہو گیا اس سے اس کا کیا ہاں ماننے لگے تو تو وہ ایک میں پہلے 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 سوال آپ نے کیا نا تو وہ تو رہتے ہی نا باقی میں نجاست میں ہیں اس کا جو عامل ہوگا صفلی گر یا جادو گر وہ تو رہ گئے نجاست میں اور اس کے قبضے میں یہ ہوگا اس کے قبضے کی بات اس کے اشاروں پر چل سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں علیہ شاہبہ کہ ایک عام آدمی جب کبھی اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مرد ہے عورت ہے یا بچہ ہے وہ بہت بیمار رہ رہا ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ جن چڑ گیا ہے اس پہ جادو ہے تو ایک عام آدمی اس وقت میں کیا کرتا ہے اچھا میں نے پہلے بھی میرا خیلد پروگرام جب شروع ہو رہا تھا تو زیادہ تر تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈراما کر رہا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اکثر جوان لڑکیاں جو ہے نا جب ان کی کوئی فرمائش پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے یا ان کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ڈرامے بازی شروع کر دیتی ہیں اصل آج کل صحیح والے تو آپ خود پروگرام کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ صحیح تو کہیں پر بھی نہیں ملتے ہیں زیادہ تر تو زیادہ تر فروری بھارتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے انہوں نے یہی کہنا ہے اس کی شادی جو ہے نا آپ مرضی سے لیے اس کے مطلب اس پہ جنات آگئے ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو کچھ تو ڈرامے بازیاں سمجھتے ہیں اور اصل میں جن پہ حقیقت ہوتی ہے وہ بھی بچا رہے ہیں اسی میں پیسے جاتے ہیں یعنی کہ ایک عام آدمی اسی کنفیوزن میں رہتا ہے کہ ہمارا علاج کوئی اور کرے گا مفتر صاحب یہاں پہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کے اوپر صفلی ہو جاتا ہے یا کالا جادو ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو گندہ علم کرنے والا ہے وہ ہی اس کا کاٹ کرے گا تو کیا یہ حقیقت ہے جو گندہ علم کرنے والا ہے وہ ہی کاٹ کرے گا نہیں 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 یہ ان کالے علم کرنے والا مفتر محضرت یہ ان کالے علم کرنے والا ہے کالے سے ہو تو پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقائد ہو جہاں ہیں سرور کائنات ہیں جب ہمیں اور آپ کو کہ علمیں لانے کے لیے ان پہ جادو ہوا تو کیا اللہ تعالی نے قرآن کی آیتیں نادل فرمائی موزتین موزتین سورہ ناز اور سورہ فلق تو پتہ یہ چلا اچھا یہاں ایک دکتہ اور میں بتا دوں کہ اکثر ہماری بہنیں کہتی ہیں آتی ہیں کہ جی جادو برحق ہے محضر اللہ توبہ استقلاللہ برحق ہے عرفہم میں یہ الفاظ آتے ہیں برحق نہیں ہے برق ہے جادو برق کی طرح اثر انداز ہوتا ہے یعنی کہ بجلی کی طرح طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اور جو برق کو کار دے وہ نورانی علم قرآن پاک کا علم جو بجلی کی طرح اثر انداز ہونے والے علم کو صاف کر دے تو وہ کتنا تیز ہوگا علم وہ ہے قرآن پاک کا علم اچھا مفتی صاحب یہ مجھے بتائے کہ کیا ہم خود یا ہماری والدہ اگر ہم پر کچھ روحانی کو یا کسی بابا کو ہی ڈھونڈ رہا ہے یہ ایک بڑی کنفیوجن ہے کیونکہ ہمیں تو سمجھی نہیں آتا صحیح کہ ہونے بھائی سب سے پہلی بات کہ ابھی میں آپ کے سامنے واضح کروں جو بات ہوئی نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کو دکھانے کے لئے ایک چیز جہد سامنے کے لئے جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں سامنے واضح ہے اس کا توڑ جیسے آپ نے کہا کہ ناظر بللہ جادو سے گئے جائے ایسا نہیں ہے اسلام نے ہمیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور سورہ معاذتین جہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو جب یہ پڑھی تو یہ جادو کا اثر ختم ہو گیا بات اتنی سمجھنی کی ہے کہ سابہ اصل چیز قرآن آپ پورا پڑھ لیں آپ سورتیں جتنی پڑھ لیں لیکن آپ یہ دیکھیں اثر کی زبان میں جو تمہاری طاقت ہے تمہارا جو تقوی ہے وہ تمہیں بتاتا ہے آپ کا عقیدہ اللہ سے محبت اپنے اندر کی جو پاقی ہے اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی کہتے ہیں اپنے پر دم کریں گے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اور سورت کے ساتھ تو آپ انشاءالیس میں شفا ہوگی لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھائی امی کیا پڑھیں یا ہی پڑھیں تو دیکھیں حدیث میں آتا ہوں فرمایا کہ صدقہ جائے نا آفات و برلیات کو ٹان لتا ہے اس کی میں مثال دوں گا اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس میں بھی بات کریں گے جو لوگ ایک دوسروں پر یہ علم کراتے ہیں کالے علم کو ان کے لیے اسلام میں کیا ہے اور کیا گناہ ہے اس پر ہم بات کریں گے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہو اور آپ کا یہ کلام ہمیں کہیں اور ہی لے جاتا ہے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح اور ترقی دے آمین اور اسی طرح آپ جو ہے یہ خدمت رتے رے آمین رمضان ہمارا ایمان سیری کی ٹرانسمیشن میں ہم لوگ موجود ہیں اور جو ہماری شایف ہے سامیہ انہوں نے بنایا تھا گرین چکن اور سامیہ یہ جوز بنایا تھا اسے کیا کہتے ہیں تیرا میسو شیک تیرا میسو شیک میسو شیک یہ مطلب آپ گھر سے نام یاد کر کے آتی ہیں کوئی چائنیز زبان میں سیمپل سیمپل بولے جی چوکلیٹ شیک اس میں نے کو جو پر سے چوکلیٹ کی جنر وہ آج کل موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو آرڈر کرنے بیٹھیں گے تو دس دن لگ جیں گے تیرا میسو شیک یہ بیسکلی ڈیزٹ بھی ہوتا ہے تیرا میسو شیک ہم لوگ تو سیمپل غلاب جامن والے لوگ ہیں ہم لوگ تو کیا نام ہے آپ کا ایشل کیا نام ہے ایشل ایشل آپ اتنا ہلکے بولتی ہیں ابھی آپ کی آواز چوہے وہ ہلکی ہو گئی ہے ہم ہاں ہلکے بولتی ہیں اچھا جی آپ کا نام کیا ہے دینہ دینہ اچھا اللہ اچھا یہ بتائیں آپ کے آپ آج پہلا اپنا روزہ رکھنے جا رہی ہیں جی ہم جی اتنا شرما کیوں رہی ہیں آپ وجہ کیا ہے مطبب آپ نے سہری بھی میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ نہیں کری شرما اتنا رہی ہیں آپ ہاں کونسی کلاس میں آپ پوچ پوچ کلاس میں آگئے ہیں اچھا اور آپ کونسی کلاس میں سیون سیون کلاس میں ماشاءال آپ بھی اپنا روزہ رکھنے جا رہی ہیں جی اچھا مجھے بتائیں کہ ہم کیوں رکھتے ہیں روزہ اور سواب کمانے کو سواب کمانے کے لئے ہیں کیا بات ہے ان کو تو بتا ہی نہیں ہے آپ کو بتا ہی کیوں رکھتے ہیں روزہ جی ہو ہو انہیں پتا ہے اچھا کیوں رکھتے ہیں بتائیں مجھے سواب کمانے کے لئے سواب کمانے کے لئے ہیں جی سواب کمانے کے لئے ہیں یہ روزہ رکھتی ہیں اچھا یہ بتائیں مجھے آپ چل کے آپ نے کیا سوچا ہے کہ جی میں بڑے ہو کر یہ بنوں گی کو سوچا بھے جی کیا بنیں گے ٹیچر ماشاءاللہ میں کل بھی جو بچی آئی تھی انہوں نے کہا ٹیچر ڈاکٹر ٹیچر ڈاکٹر تو ٹیچر کیوں بنیں گے بھے کیونکہ مجھے گریب بچوں کو پڑھانے گریب بچوں کو پڑھانے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھے گریب بچوں کو پڑھانے بھی سا ہمارے بچے جویں ایسی سوچ رکھتے ہیں اچھا تو دو تین ترہ کی ٹیچر ہوتی ہیں کھوتی ہیں بڑی خطرناک سی ٹیچر جن سے بچے نہیں ڈرتے ہیں جن سے بچے نہیں ڈرتے ہیں انہوں نے پہلی سیلنڈر کر دیا جی مجھ سے تو بچے ڈریں گے آپ کیے پڑھیں گے جی پڑھوکا ڈاکٹر ڈاکٹر ٹیچر یا مفتی صاحب دیکھیں میں نے کہا ٹیچر یا ڈاکٹر صحیح بات کیسی ڈاکٹر ہوں گی وہ بات بات پر جو سوئی لگاتے ہیں وہوں گے نہیں اچھی والی ہے اچھی والی ہے اچھ آپ یہ بتائیں آپ کچھ بول نہیں رہی ہے آپ سو گلوانا شروع کرتے ہیں آتے ہیں جی آپ باتیں کہ آپ کو اپنے پورے گھر میں سب سے اچھا کون لگتے ہیں بابا ہاں بابا 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 کیوں اچھے لگتے ہیں واجہ بتائیں کیا ریزن ہے کہ ابو اس وقت اچھے لگتے ہیں کہ بھئی وہ چیزیں دلاتے ہیں ساری بات مان لیتے ہیں ہمی مارتی ہیں تو بابا اس وقت اچھے لگتے ہیں ساری بات مان لیے تا ہے ساری بات مان لیے ساری بات ہے منواتی ہیں آ بابا سے اور آپ کو کون چھا لگتا ہے جی گر میں سب یہ انہوں نے بڑا سیاست دار apparatus ستے میننٹ دیا ہے کہ سب چھے لگتا ہے اسے意思 سے بہتا ہے چین تو ہمیں بھی چھے لگتے ہوں لیکن یہ میں جان کے ہی اٹھوں گا یہاں سے یہ کہ آپ کو دونوں میں سے کون ایک اچھا لگتا ہے سا despite چھے لگتا ہے نہیں سب تو لگتے لیکن امی اببو میں سے بات کر رہا ہوں دونوں نہیں نہیں دونوں میں سے ایک کا بتانے اببو اببو یہ سارے ووٹ جو ہے اببو کی طرف چلے جاتے اور گھر جا کے اب اببو بتائیں گے اببو کی طرف ووٹ کیوں گئے اب اببو ناٹیں گے آپ کو اچھا آپ کو یہ اپنی بہن کوئی اچھی عادت پتائے کہ اچھی عادت کیا ہے ہم بات مان لیتی بات مان لیتی ہیں تو کیا باتیں منوادیں ہیں آپ ان سے جو کمان لیتی ہیں اچھا یہ اس وقت پر بڑے سیاسی بیان ہو رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہوگی حقیقت چینج ہوگی آپ کو کہ اچھا لگتا ہے میں کہ اچھا نہیں کیا برا لگتا یہ بتایا ہے یہ بات بات تو مارتی ہیں یہی بات میں مارتی ہوگی اور اچھی عادت کیا ہے ان کی جلدی مان جاتی ہیں کے بعد جلدی مان جاتی ہیں جلدی مان جاتی ہیں اور بہت ساری دعائیں ان بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان میں اسی بچے کریں اور جو ابھی سے سوچتے ہیں بچے اللہ تعالی انہیں وہ تمام چیزیں عطا کرے اور یہ آپ کے لئے جی گفت ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ یہ روزہ آپ کے رکھنے کی پوشی میں ہم نے آپ کے لئے گفت دیں گے بگڑنے آپ کا لیکن چہرہ چھپ جائے گا تو آپ کی جاتے وقت اپنے لے جائے گا آپ کے لئے بھی ہے مفتی صاحب اپنے ٹاپک کی دارے دوبارہ آتے ہیں ٹاپک ہمارا یہ چل رہا تھا کہ کالے جادو کے حوالے سے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کالا جادو ہو جاتا ہے تو ہم اس کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ جی اتروائیں کس سے پھر اس میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ کالا جادو کسی پہ کرواتے ہیں کسی صحیح سے کروائیں کسی پہ کروائیں ان کے لئے کیا احکامات ہیں دیکھیں جادو کرنے والا جادو کو ماننے والا اور جادو کروانے والا احناف کے نزدیک کافر ہیں کافر سے مراد کہ دائرہ اسلام سے خارج جائے گا مسلمان بھی ہے جو یعنی کہ نام لے وہ شخص ہے اسلام سے خارج جائے گا اور اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا اس لئے مانا فالہ سامنی یعنی وہ اللہ کے رسول اگر آپ سوچا جائے کہ وہ مسلمانوں میں سے پھر نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے یاد رکھے گا کہ یہ جادو جو ہے اس کو اسلام نے بڑی ممانے فرمایا گیا اور اس کی آپ یہ سمجھ لیے کہ نبی علیہ السلام پر بشک ظاہر طور پر یہ چیز بھی تو آپ یہ سوچیں میرے نبی علیہ السلام اس چیز کو برا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام مجھے